چلیں جی انگلینڈ نے پاکستان کو انگلینڈ نے بھی پاکستان کو پہلے ٹیسٹ میچ میں ہرا دیا ہے کچھ سخت باتیں کریں گے ہم آپ کو شاید پسند نہ آئیں لیکن سلوشن کی طرف جاتے ہیں فضول میں گصہ نکالنا ادھر ادھر کی باتیں کرنا نہیں ہم نے سلوشن کی طرف آنا ہے سب سے پہلے ایک اور ڈیفیٹ ایک اور ہار سب سے پہلے ذمہ دار کون ہے آپ کے سینئر پلیئرز جو نہیں کھڑے ہو پاتے انفورچنٹلی کسی بھی سٹویشن میں جہاں آپ کی ٹیم فستی ہے آپ کے سینئر پلیئرز گیو اپ کر دیتے ہیں وہ منٹلی تف نہیں ہیں اب آپ کو کیا ان کے ساتھ ہی اپنا رونا دھونا کرنا ہے کہ یار پلیز ہمیں چتوا دو یا آپ نے موو آن کرنا ہے سب سے پہلے کیپٹن شان مسود آپ کی بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ آپ دوسری اننگز میں فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں ایز ایک کیپٹن سب سے زیادہ قصوروار آپ ہیں آپ کو کھڑے ہونا چاہیے تھا آپ کو ساری بیکنگ مل رہی ہے اس ٹائم آپ سے ایکسپیکٹیشنز تھی کہ آپ پاکستان کو اس اندھیرے سے نکالیں گے لیکن ابھی تک آپ ناکام ہوئے ہیں سب سے پہلے شان مسود ایز ایک کیپٹن آپ کو ذمہ داری لینی ہے آپ قصوروار ہیں پہلی اننگز کے سکور مجھے متاثر نہیں کرتے متاثر کا مطلب ہے امپریس پہلی اننگز کے سکور کا کوئی فائدہ نہیں ہے پاکستان ٹیم کی پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے دوسری اننگز میں کوئی بھی لڑکا وہاں پہ کھڑے ہو کے نہیں کہتا کہ آج میں میچ بچاتا ہوں جیتنے کی بات تو بڑی دور ہے دوسرے نمبر پہ بابر آزم you have to drop بابر آزم میں نے کل ڈے فور کے انڈ پہ بھی کہا تھا کہ وہ دن دور نہیں ہے کل بابر نے جو روڈ کا کیچھ ہوڑا ہے نا وہ دن دور نہیں ہے کہ اگر اسی طرح بابر اپنے ساتھ زیادتی کر کے اور کنٹری کے ساتھ زیادتی کر کے کھیلی گیا کھیلی گیا کھیلی گیا تو جب یہ کیچ ڈراؤپ کرے گا نا تو ٹیم کے ینگسٹرس بابر کو آنکھیں دکھائیں گے کہ کیا کر رہا ہے بھائی فیلڈنگ کر سیدھے بال نہیں پکڑے جاتے یار تم سے وہ دن دور نہیں ہے پرفارمنس آپ کی زیرو ہے پرفارمنس ایک سیکنڈری جیز ہے میرے لیے میں تو پچھلے ایک دو مہینے سے جب سے بنگلہ دیش کی سریزہ آپ کی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہے میں تو پرفارمنس پہ بات ہی نہیں کر رہا پرفارمنس تو بڑی دور کی بات ہے اور بھائی اس کی فٹنس ہی نہیں ہے آپ لوگوں نے اس کو کندے پہ بٹھا آگے رکھا ہوئے کل پاکستان کے ہائی پرفارمنس کوش ٹیم نیلسن نے پریس کانفرنس کی توبہ بابر آسن کے بارے میں کہتے ہیں ہی اس فٹ کم آن مطلب وہاں جیسن گلیسپی نے پریس کانفرنس کی وہ ان کے مو سے یہ لفظ میں نے سنا کہ بابر آدم اس فٹ اور ہم پاگل ہیں ہم بے وکوف ہیں یہ انیس سو ستر انیس سو اسی کا زمانہ ہے جہاں پہ کرکٹ ٹیلی ویجن پہ نہیں آتی ہم سارے ریڈیو پہ ان کو سنتے ہیں کرکٹرز کو کومنٹری سنتے ہیں اور میگزینز میں ان کی تصویریں دیکھتے ہیں ہمیں ہم تو کرکٹ دیکھتے ہی نہیں ہیں مطلب جو فینز ہیں وہ اندھے ہیں یار یہ کیسی بیکنگ ہے کہ آپ ڈینائل میں ہیں یہ کیسی بیکنگ ہے کہ اٹھارہ انینگز آپ نے کتنا بیک کرنا یار کسی کی فارم خراب ہونا تو سمجھ آتی ہے وہ بندے کی فٹنس ہی نہیں ہے وہ کل ہیری بروک نے تین سو کی ہے اس کی پریس کانفرنس نکال کے دیکھ لو اس نے اپنے ویٹ کے اوپر بات کی اچھا وہ الٹا ہے اس کا ویٹ کم ہو گیا تھا کمزوری ہو گی تھی اس کو تو اس نے کیا کہا کہ میں نے سٹیمنا برہانے کے لیے یہ جو اتنی لمبی اس نے بیٹنگ کی ہے ملتان کی گھرمی میں جہاں آپ سے پندرہ منٹ نہیں بیٹنگ کی گئی اس نے کہا کہ میں نے اچھا کھانا کھانا شروع کیا میں نے جم کیا میں نے ٹریننگ کی میں نے سٹیمنا بنایا میں نے اتنی اچھا بیٹنگ کی سیکھ لو ہیری بروک سلن لیکن ہمارا کیا تعلق ہے فٹنس کے ساتھ ہم ابھی انگلینڈ سے یہ تین ٹیشٹ میچ ہار کے اس دفعہ گجنہ والا میں ٹورنمنٹ کرالو فیصلہ باد میں ایک کرالیا نا کینگ کینگ اس دفعہ گجنہ والا میں کرالو قسم سے زیادہ اچھا رسپونس ملے گا کراؤڈ کی طرف سے زیادہ ٹک ٹاکس بنیں گی زیادہ نارے لگیں گے حیرانگی تھی مجھے کہ ایک مننگلس ڈومیسٹک ٹورنمنٹ میں لوگ ان پلئرز کے پچاس ساٹھ ستر سو کرنے پہ کہہ رہے تھے کہ یار واہ کینگ is back بابر منٹل بریک لے لو علیدہ ہو جاؤ کرکٹ سے ایک دو مہینے کے لیے علیدہ ہو جاؤ نہ خود کے ساتھ زیادتی کرو آپ آپ نے جو اپنا تھوڑا سا نام بنایا ہے وہ خراب ہو جائے وہ خراب ہو جائے گا وہ ختم ہو جائے گا یہ کرکٹ بہت ظالم چیز ہے بہت گھندی چیز ہے آپ سے پہلے بہت زیادہ کرکٹرز آئے اور آپ کے بعد بھی بہت زیادہ کرکٹرز آئیں گے تین چار کرکٹرز ہیں جن کا آج بھی نام لے کے بات کی جاتی ہے دون بریڈمن ہو گئے سچن ٹنڈولکر ہو گئے عمران خان ہو گئے ویرات کھولی ہو گئے مطلب یہ دنیا کے وہ کرکٹرز ہیں ویو ریچرز ہو گئے جو کچھ کرکے گئے ہیں گیم کے لیے کیا انہوں نے کرکٹ آپ کو تو کوئی یاد بھی نہیں رکھے گا ابھی تین چار سو کر دے کوئی پلیئر زیادہ سٹائلش مثال کے طور پر عبداللہ شفیق کر دے تین چار سو لوگ بھول جائیں گے آپ کو لوگ تو گندے ہیں لوگ تو گندے ہیں لوگ تو بھول جائیں گے آپ کو تو آپ اپنے ساتھ کب تک زیادتی کرو گے کب آپ اپنی یار میں آپ کو بتا بتا کے تھا گیا ہوں کہ میں نے کرکٹرز کے موں سے یہ باتیں سنی ہوئی ہیں کہ جب آپ کو اپنا وزن کم کرنا ہوتا نا ایز ایک کرکٹر آپ وہ کرکٹ سریز کھیلتے ہوئے یا کوئی ٹورنمنٹ کھیلتے ہوئے کوئی لیگ کھیلتے ہوئے آپ وہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ ایک کرکٹر کی جو روٹین ہوتی ہے وہ بہت ٹف ہوتی ہے اب یہ ٹیسٹ میچ چل رہا ہے نا صبح دس بجے پاکستان ٹائم کے مطابق ٹیسٹ میچ شروع ہوتا ہے آپ نے تو دس بجے ٹی وی آن کر لیا لیکن اس ٹیسٹ میچ کو کھیلنے کے لیے کرکٹرز کو تقریباً آٹھ سوا آٹھ بجے اپنے ہوتیل سے نکلنا بڑتا ہے آٹھ سوا آٹھ بجے نکلنے کا مطلب ہے کہ آپ تقریباً چھ بجے اٹھتے ہیں آپ چھ بجے اٹھیں گے آپ شاور لیں گے فریش ہوں گے ناشتہ کریں گے اپنی پیکنگ کریں گے نکلتے نکلتے آپ کو آٹھ سوا آٹھ بج جاتے ہیں پونے نو بجے آپ پونچے آپ نے ہلکا سا ووم اپ کیا اور میچ شروع کیا اب آپ کی روٹین اتنی ٹف ہے آپ پورا دن کھیل رہے ہیں اس میں آپ کو انرجی بھی چاہیے آپ کابز بھی لیتے ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہو نا کابز کیا ہیں پروٹین کیا ہے ان کا تو تعلق ہی نہیں ہو نا وہ پروٹین کا تو صرف امام الحق کو پتا اور تو کسو کو نہیں پتا خیر آپ کو کرکٹ سے بریک چاہیے ہوتی ہے اپنی باڈی پہ کام کرنے کے لئے یہ اگر مجھ جیسے اوورویٹ بندے کو پتا ہے جس نے یہ باتیں سنی ہیں تو یہ تو انٹرنیشنل لیول کے اتھلیٹ اتھلیٹ چائنیز اتھلیٹ ہیں نقلی اتھلیٹ ہیں یہ سارے اپنے خود کے بنائے وئے اتھلیٹ ہیں یہ سارے محمد رزوان میں نے کل بھی بات کی تھی اس کے بارے میں کہ اگر جو بڑے پلیئرز کا مسئلہ ہے انفرشنیٹلی یہ جو بڑے پلیئرز ہیں آپ کی ٹیم کے بڑے میش میں نہیں چلنا ٹارگٹ کرنا ہے آؤٹ ہونا ہے تو دوسری اوپوزیشن کے مین بولر سے آؤٹ ہون ہے اور کپتانی چاہیے ان کو وہ رزوان جو کسی ینگ سٹر کو چانس نہیں دیتا اس کو کپتانی چاہیے پتہ نہیں اتنا یہ جو آپ کو لگ رہا ہے کہ یار پاکستان کرکٹ کا کیا ہوگا پاکستان کرکٹ تو ختم ہو رہی ہے میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں بیسک آسان سلوشن ہے چھوٹا سا جو پلئر گیم کو بڑا سمجھ کے بیٹھے میں ہے نا آپ ان کو شٹ اپ کال دیں آپ ان کو ڈراؤپ کریں اور آپ ایک اگزیمپل بنائیں تاکہ کسی کو لیسن تو ملے مطلب اگر آپ کو اس ویڈیو کو پلئے کرنے سے پہلے بھی لگ رہا ہوگا کہ آج بڑا گصہ کرے گا یار آئی سوئر میں قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے اس ٹیم پہ گصہ نہیں آتا اب مجھے ان پہ ترس نہیں آتا کیونکہ ترس تو ان پہ آتا ہے نا کہ جن کے ساتھ بری زیادتی ہو گئی وہ جو ڈیزرف کرتے تھے جیتنا they don't deserve to win man یہ جیتنا deserve بھی نہیں کرتے یہ جو deserve کرتے ہیں وہ ان کو مل رہا ہے وہ ناصر حسین کی لائن میں چینج کر دیتا ہوں پاکستان کرکٹ at it best one minute down next minute worst آپ کو ایک سیریز میں لگتا ہے کہ آر یہ پاکستان کی گھٹیا پرفارمس ہے اور اگلی سیریز میں پاکستان آگے کہتی ہے نہیں نہیں ابھی ہم نے اس سے بھی گھٹیا کھیلنا ہے ابھی ہم نے اس سے بھی بری پرفارمس دینی ہے تو میں تو آپ کو یہ صرف شروع ہونے سے پہلے بتایا تھا کہ آپ اگر انگلینڈ کو ایک آدھے ٹیسٹ میچ میں آپ نے اگر ہرایا بھی نا تو وہ انگلینڈ خود آپ کو ایسی پوزیشن میں لے آئے گا کہ آپ مجھے ہرا دیں انگلینڈ کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ ٹیسٹ میچ ان کو لگ رہا ہو نا کہ یہ ڈرو کی طرف جا رہا ہے تو وہ ہرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں لیکن ان کو ریزلٹ چاہیے وہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا سلمان علی آگا کی پریس کانفرنس دیکھ لے اس کے موہ سے یہ بات نکل گئی کہ انگلینڈ ضرور ہمیں موقع دے گا وہ ریزلٹ چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ڈیپینڈ کرو پھر انگلینڈ پہ کہ وہ گلتی کریں گے تو ہمیں موقع ملے گا یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے یہ ان کا تھنک ٹینک ہے یہ میڈیوکر کرکیٹرز ہیں صرف میڈیوکر کرکیٹرز ہیں اصل میں جو یہ سارے مسئلے کی جڑ ہے وہ جو پاکستان نے انڈیا کو دو ہزار اکیس کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں ہرا دیا تھا نا وہ ایک میچ لے ڈوبائے پاکستان کو اس کے بعد آپ کے سینئر پلیئرز نے سمجھ لیا کہ ہمارا تو سکہ چلے گا پاکستان میں اور ہم جو کہیں گے وہ ہی کرے گا کرکیٹ بورڈ انہوں نے اپنی اتنی منمانیاں منوائیں یہ کرو وہ کرو سینٹرل کانفریکٹ میں انکریز کرو یہ لیک کھیل نہیں ابھی یہ جو آپ کی پی سی بی کی تمام پلیئرز کے ساتھ ایک کنیکشن کیمپ والی میٹنگ ہوئی تھی فیصلہ باد میں ٹورنیمنٹ کے دوران اس ٹورنیمنٹ میں لیگ کی بات ہو رہی تھی کہ ہمیں این او سے نہیں ملتا یار شرم آتی ہے مدد یہ ٹائم ہے یہ باتیں کرنے کا کنٹری آئی وش میں وہ ورڈ بول سکتا لیکن کافی لوگ میری ویڈیوز اپنے بچوں کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں تو میری کوشش ہے کہ کبھی بھی میرے موہ سے ایسا لفظ نہ نکلے کہ آپ کو شرمندگی ہو ٹیم فل نیچے لگی ہوئی ہے ٹیم کا برا حال ہے اور ان کو لیکس چاہیے اور لوگ ان کو بیک کرتے ہیں ان پلیئرز کو پتا ہے کہ ہم جتنی مرضی گھٹیا کرکٹ کھیل لیں فینس نے ہمیں بیک کرنا ہے ڈڈو فینس نے جن کا کرکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر ایک ڈومیسٹک ٹورنیمنٹ کرا کے اپنا اپنا پچاس کردو لوگ تو خوش ہو جائیں گے ان کی ایز ایک کرکٹ بورڈ پاکستان کی یا ان کے تھنک ٹینک کی آپ سوچ دیکھو ان کے ڈیفینسیف فیس سے دیکھ لو کہ یہ ان کے سکورڈ میں مثال کے طور پر آن پیپرز 38 سال کے 38 ایئرز ان کی ایج ہے نومان علی ایز ایسپینر ان کے ٹیم میں آ جاتے ہیں اور یہ کسی ینگسٹر کو جو بلکل ریڈی ہے پاکستان سے کھیلنے کے لیے اس کو نہیں چانس دیتے جیسے مہران ممداز ہے ایک سپینر پاکستان کا میں بڑی دیر سے آپ کو نام بتا رہا ہوں کہ اس کو ڈالو یہ ریڈی ہے آپ دیکھو گے آپ کو ایسے لڑکے چاہیے جو کریکٹر شو کریں ابھی عبرار احمد کل انہوں نے فیلڈنگ نہیں کی بائید اب عبرار احمد کل گراؤنڈ میں نہیں آئے کیونکہ ان کو بخار تھا ہسپیٹل ایڈمیڈ تھے آئی ہوپ کہ جلدی سے وہ ٹھیک ہو جائیں بڑی لمبی بالنگ کی ہے اس نے کسی کی ہیلٹ پہ آپ کو کوئی کومنٹ نہیں کرنا چاہیے لیکن نہیں وہ کچھ کر پائے اس وکٹ پہ دیکھیں ایسے سپینر آپ کو اکثر ایسی کنڈیشن ملتی ہیں کہ وکٹ آپ کو بلکل ہیلپ نہیں کرتا وہاں پہ آپ کو پھر پیچہ لگانا پڑتا ہے وہاں پھر آپ کو مقابلہ کرنا پڑتا ہے بیٹر کے ساتھ آپ کو ڈیفرنٹ سٹریڈجی ٹرائے کرنے پڑتی ہیں میں نے پرسوں ایک ویڈیو میں انیل کمبلے کی بھی ایگزیمبل دی تھی کہ وہ کوئی بہت زیادہ بال کو سپن نہیں کرتے تھے لیکن ان کی لائن اور لینٹ ایسی ہوتی تھی وکٹوں کے بیچ کے بہت وکٹے انہوں نے ال بی ڈی بی ڈی بی ڈی بی لئی ہیں حالانکہ بہت جگہ ان کا بال بریک نہیں ہوتا تھا کوئی بہت بڑے سپن نہیں کرنے والے تھے وہ بس لائن اور لینٹ ان کی بڑی اچھی تھی تو یہ ایوریج کرکٹرز ہیں سارے جو آپ کی نیشنل ٹیم میں کھیل رہے ہیں ڈومیسٹک کو ان میں سے پوچھتا نہیں ہے ابھی تو آپ ایک ٹیسٹ میچ آ رہے ہیں اور آپ کو میں نے بنگلہ دیر سیریس کے ہارنے کے بعد آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ کو لگ رہا نہ کہ یار پاکستان کرکٹ ختم ہو گئی نہیں ابھی نہیں ابھی انگلینڈ آپ کو یہ دونوں ٹیسٹ میچ ہر آئے گی اس کے بعد آپ نے جو ساؤت ایفریقہ جا کے جیسے ہارڈ ہے نا دو ڈھائی دن دو ڈھائی دن میں ساؤت ایفریقہ بلی ٹیسٹ میچ ختم ہونے ہیں ساؤت ایفریقہ نے آپ کو نچا نچا کے آپ کو مارنا ہے وہاں پہ اور آپ اتنا برا ایکسپوز ہوں گے جس کی کوئی حد نہیں ہے تو ایکسپوز تو آپ نے ہونا ہی ہے اس پہ پہلے ہی مینٹل ریسٹ لے لو کیونکہ ساؤت ایفریقہ آپ کی آپ کا وہاں پہ سکہ نہیں چلنا ان ڈیڈ وکٹو پہ تو آپ کچھ کرنی با رہے تو پاکستان کرکٹ میں جتنا آپ کو سلوشن مشکل لگتا ہے نا کہ یار اب ہم کیا کریں گے پاکستان کرکٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے بلیو می اور نوٹ سلوشن اتنا ہی آسان ہے آپ نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے بعد کسی کو مثال نہیں بنائی کسی پہ سختی نہیں کی تو جب آپ کسی پہ سختی نہیں گریں گے جب آپ کسی کو اس کے کیے کی سزا نہیں دیں گے کیا آپ کی ٹیمز میں گروپ نہیں ہیں آپ کی آفیشل میٹنگز میں گروپ کی بات ہوتی ہے تو ٹیم میں جب گروپ ہیں تو آپ ان کو سائیڈ پہ کیوں نہیں کرتے یار یہ مٹی بڑی زرخیز ہے پاکستان میں بہت ٹیلنٹ موجود ہے آپ سائیڈ پہ کریں سب کو اور لائیں ان کرکٹرز کو جو نیچے سے ڈیزرف کرتے ہیں اگین میں آپ کو ہمیشہ ایکزیمبل دیتا ہوں سترہ کی چیمپینز ٹروفی میں پاکستان کو چیمپینز ٹروفی کس نے جتوائی تھی ینگ بلڈ نے تب بھی آپ کی ٹیم نیچے لگی وی تھی یہ بھی نہیں پتا تھا کہ پاکستان نے کوالیفائی بھی کرنا ہے کہ نہیں چیمپینز ٹروفی کے لیے ینگ سٹرز نے ٹروفی جتفا دی کیونکہ آپ نے یقین کیا تھا اور خیر اس ٹائم تو کریڈٹ بھی ایک بہت بڑے کپتان کو جاتا ہے سرفراز احمد کو جس کو انہوں نے دودھ میں سے مکھی کی طرح سائیڈ پہ نکال دیا کیونکہ ان کو اپنا کنگ اب اگلا کپتان بنانا تھا لو حلیتہ ڈکیں گے ٹھنڈا نہیں ہوا ابھی اس نے بہت بہت کچھ آپ کو دے کے جانا ہے اب وہ کتنی انبیرسمنٹ آپ کو دے کے جاتا ہے یہ تو آنے والا ٹائم ہی بتائے گا تو چیزیں جتنی مشکل ہیں اتنی اصل میں ہے نہیں ہیں آپ فرسٹ اف آل دوسرے ٹیس میچ کے لیے بابر آزم کو ڈراؤپ کریں تاکہ سارے ڈریسنگ روم کو ایک میسج جائے کہ بھائی نمبر پہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے ایز ای سپنر کس کو کھلانا ہے ملتان میں دوسرے ٹیس میچ میں کیا آپ نے یاسر شاہ کو واپس بلانا ہے اگر آپ کو ایکسپیرینس چاہیے کیونکہ آئی ہوپ کہ وہ اس وکٹ پہ کچھ کر پائیں بڑا وہ شور کر رہے ہیں کہ جی مجھے چانس سے مل رہا چانس سے مل رہا پر ان کے اچھا یاسر شاہ کے نا کچھ بڑا ایک قویسچن آتا ہے فینس کے مائنڈ میں پاکستان فینس کے مائنڈ میں یاسر شاہ کو کیوں ڈروپ کر دیا یاسر شاہ کے نا کچھ اور مسئلے ہیں آف تف آف تفیلڈ جو آبیسلی ابھی ان کی پرائیویسی ہے میں آپ کو نہیں بتا سکتا لیکن مجھے پتا ہے ہر کسی کے عیب پہ بری بات پہ پردہ ڈالنا چاہیے نئی فضول میں بتانا چاہیے اگر کبھی پبلکلی وہ باتیں باہر آئیں تو ہم اس پہ کبھی شاید بات کرنے لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یاسر شاہ اگر ٹیم سے باہر ہے نا ان کے آف تف فیلڈ کچھ مسئلے ہیں اور بڑے برے مسئلے ہیں اس لیے وہ پاکستان ٹیم سے نا ذرا سائیڈ پہ ہیں وہ جب کبھی اس پہ بات کریں گے تو اس پہ بات ہوگی کیا وہ ٹھیک ہے کہ غلط لیکن ایتھیکلی یا اپنے اگر کسی ینگ سر کی طرف جانا ہے تو اب مہران ممتاز کو ٹرائی کریں کچھ ڈیفرنٹ کرنے کی کوشش کریں ان لڑکوں کو کھلائیں جو چیلنج لینے کو ریڈی ہیں جن کے اندر بھوک ہے کیا ہم کر کے دکھاتے ہیں ہمیں بال دو ہم ان کے بیس آؤٹ کریں گے دونوں اننگز میں ہم ڈیر دو سو کر کے دکھاتے ہیں میں ڈائیزو تین سو کرنے کی کوشش کرتا ہوں مطلب کوئی چیلنج لینے والا کرکٹر ہو یہ منوٹنس ہے یہ دوسری ٹیس میچ میں بھی انگلینڈ ایسا ہی کرے گا آپ کے ساتھ آپ کو دوسری اننگز میں آپ کے ہاتھ موں پھول جائیں گے یہ لڑکے پاکستان کے ڈیزرو کرتے ہیں ہارنا ان کی پرفارمنس نہیں ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ جیتے ہیں